ہیلو گائیز اور اتنے دنوں کے انتجار کے بعد ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے چینل میں جس کا نام ہے تھا سوپر ڈیویڈ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بریک ڈاؤن کریں گے مارول کی لیٹسٹ سیریز شی ہلک کے فرٹ اپیسوڈ کا تو اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں ایک بڑی آسی سپیچ سننے کو مجھتی ہے جینیفر بولٹرز کی طرف سے جو کی پارفول ہیمن اور سوپر ہیرو دونوں پر ہی فٹ بیٹھتی ہے اور اسی سپیچ کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جینیفر پریزنٹ ٹائم میں سی ہلک بن چکی ہے اور یہ بات اس کی ایک کولیگ کو بھی پتا ہے پھر ہم جینیفر کو ڈیڈ پول کی ہی طرح فورٹ بول بریک کر کے ڈائریکٹ پبلک سے بات کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اسی بیچ میں ہمیں ایک ٹام سننے کو ملتی ہے دا سیویج جینیفر بولٹرز جو کی سیدھا سیدھا اس ٹریک ہے سی ہلک کی کومکس دا سیویج شی ہلک کا اس کے بعد ہمیں شیل کا اوریجن دکھایا جاتا ہے جہاں پہ بروس بینر اور جینیفر بولٹرز ایک کار میں ڈرائیو کر رہے ہوتی ہیں اور یہی ہمیں بروس بینر اور ہلک کے بارے میں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں لائک شینکچی مووی میں سمارٹ ہلک بروس بینر میں کیسے ٹرانسپورم ہوا جس کا آنسر ہے یہ ڈیوائز جسے ہم نے شینکچی کے پورٹ کریڈٹ میں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا جس کی ایلپ سے بروس کا ہاتھ بھی اب دیرے دیرے ٹھیک ہو رہا ہے اور یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بولٹرز کافی کیوریس ہے کیپٹن امریکہ کی ورڈینیٹی کو لے کر اور اسی اپیسوڈ کے میڈ کریڈٹ میں بروس بولٹرز کو بتاتا ہے کہ کیپٹن نے اپنی ورڈینیٹی کھو دیتی ایک یو ایسو ٹور میں جو کی پکہ ایک فیک نیوز ہے جسے بروس نے بنایا ہے وولٹرز کو چھپ کرانے کے لیے اس کے ترنت بعد ان کی گاڑی کے سامنے ایک سکار سپیشیپ آ جاتا ہے جس کا موڈل کچھ کچھ گرینڈ ماسٹر کے جاتا ہے اور شاید یہ بہت ہی اچھا سیٹپ ہے ورلڈ بور ہلک کے لیے کیونکہ ورلڈ بور ہلک کے ایونٹس بھی دیریکلی کنیکٹڈ ہوتی ہیں سکار بلینٹ سے اور اسی وجہ سے بینر کی گاڑی کا ایکسٹیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے جس میں بینر اور وولٹرز دونوں ہی پوری طرح گائل ہو جاتے ہیں اور بروس کا بلڈ گلتی سے جینیفر کی بوڈی میں چلا جاتا ہے جس سے وہ بھی ٹرانسفرم ہونے لگتی ہے شیحل پھر وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے پھر وہ خود کو ایک بار کے پاس پاتی ہے اور یہاں پر ہم ایک روکسون فورپوریشن کا بورڈ بھی دیکھ سکتی ہیں جسے ہم نے اس سے پہلے لوکی سیریج میں بھی دیکھا تھا تو روکسون ایک سوپر ویلن گروپ کا نام ہے جو کی اس سیریج میں کافی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے اور اس کے بعد اس کی نیند سیدھے میکسیکو بیچ پر بنے گھر میں کھتی ہے جہاں پہ بروس بینر اس کو لے کر آیا تھا اور یہی پہ ہمیں آئرن لیجن کا ہیلمٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے پھر سمارٹ ہلک ورڈرز کو اپنی لیب میں لے کر جاتا ہے جو کی ٹونی سٹارک نے بروس کے لیے بنائی تھی اور اسی لیے ہم یہاں پہ ہر جگہ سٹارک انڈسٹریز کا لوگو بھی دیکھ سکتی ہیں اور اسی سے ہمیں بروس بینر اور ٹونی سٹارک کے بیچ کی گمیسٹری کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اسی لیب میں سمارٹ ہلک بتاتا ہے کہ ان دونوں کے جینز میں کچھ ایسا الگ ہے جس سے وہ دونوں ہلک میں ٹرانسفرم ہوتے ہیں اور اسی ہلک کے بلڈ سے ہی وہ اپنے ہاتھ کو پوری طرح ٹھیک کر پایا ہے جیسا کہ ہم کچھ امیزنگ سپائیڈر مین میں بھی دیکھ چکے جہاں پہ وہ ریڈیو ایکٹیو سپائیڈر صرف پیٹر پارکر کوئی سپائیڈر مین بنا سکتا تھا اور اسی لیب میں یہ بھی کنفرم ہو جاتا ہے کہ جینیفر والٹرز کے پاس ہمارے ہلک کی طرح ہے کوئی بھی والٹر ایگو یا سپلیٹ پرسنیلٹی نہیں ہے سی ہلک بننے کے بعد بھی اس کی مائنڈ سٹیٹ اور انٹیلیجنس سب جینیفر کی طرح ہی رہتی ہیں پھر ہمیں اس اپیسوڈ کے کچھ بڑیا سے شورٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں ہلک شی ہلک کو ٹرین کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور بہت سی چیزوں میں شی ہلک ہمارے ہلک سے بہتر ہیں کیونکہ وہ اس کے جتنی بلکی نہیں ہیں پھر ہمیں ہلک ورسز شی ہلک کی فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ بہت ہی جبردست تھی اس کے بعد اب جینیفر پھر سے لوٹ آتی ہے اپنی لوئر والے کام کے لیے اور وہ اپنے کیس کے لیے کوٹ میں جاتی ہے جہاں پہ انٹری ہوتی ہے سیریز کی ویلین آٹینیا کی جسے ہماری والٹرز شی ہلک بن کر آسانی سے ہر آ دیتی ہے بات کرے ٹائٹینیا کے اوریجن کی تو ایم سیو میں یہ 110% چیند ہونے والا ہے کیونکہ ٹائٹینیا کی پاورز کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے سیگریٹ بور سے جہاں پہ ڈوکٹر ڈون آٹینیا کو اس کی پاورز دیتا ہے اور اسے اپنے آسسٹنٹ بنا لیتا ہے ایم سیو نے تو اپنی ایونجر سیگریٹ کو اور ابھی جسٹ آناؤنسی کی ہے وہ بھی 2025 کے لیے اس کے اوریجن میں ہمیں بہت سارے چینجز دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس کے کومک بک اوریجن کو جانا چاہتے ہو تو کمنٹ کر کے جرور بتا دینا تو اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پہ انٹ کریں گے ویڈیو میں کچھ بھی پسند آیا ہو تو اسے لائک کر دینا شیئر کر دینا چینل کو سبسکرائب کرنا مات پڑنا اور سٹے تونے بیتا سوپر دیبل بکوز دیبلنے چیز نسیسری میں تین نیکس ویڈیو میں تل دین گوڈ بائی